موسیقی نئی بھائی غیر مسلموں کے تہوار غیر مسلموں پہ ہی رہنے دیں آپ سیلیبریٹ نہ کریں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان ہمارے تہواروں کو ہم تو مسلمانوں کو عید مبارک کہتے ہیں عید کے دن مسلمان ہمارے تہواروں پہ ہمیں کیوں انہی مبارک بادی دیتے تو بھئی آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے کہ دوسروں کے مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں آپ مبارک باد دیں ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا مذہبی رسومات میں شرکت کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے رہا یہ مسئلہ کہ اس سے تو یہ انسانیت کے گویا خلاف ورزی ہے انسانیت کبھی تو ایک رشتہ ہے ہمارا ہندووں سے یسائیوں سے انسانیت کبھی تو رشتہ ہے نا تو بھئی ہم اس رشتے کو کٹ نہیں کرنے کے قائل ہیں ہم اس رشتے کو جوڑتے ہیں کسی اور طرح سے ہم اس رشتے کو جوڑنے کے قائل ہیں کہ بھئی کوئی ہندو بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کریں غریب ہو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کو کھلائیں ہمارے نبی تو یہودیوں کو بھی حدیعہ بھیجا کرتے تھے حالکہ اسلام دشمن تھے یہودی تو اس زمانے میں تو بہت اسلام دشمن تھے تو کوئی ہندو بیمار ہو جائے بیمار پرسی کریں کسی کو قرض کی ضرورت ہو محتاج ہو اس کو کھلائیں کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلائیں علاج ہو اس کا علاج کرائیں مذہبی رسومات میں شرکت نہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اتنے براؤٹ مائنڈڈ بن گئے کہ آپ ہندووں کی دیوالی میں بھی ہولی ہوتی ہے دیوالی دیوالی میں بھی شرکت کر رہے ہیں کہ ہم بھی براؤٹ مائنڈڈ ہیں تو کیا کل آپ ان کے مندر جاؤ گے عبادت کے لئے اگر وہ یہ کہیں کہ دیکھو ہم تو تمہاری مسجد میں آکے نماز پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ تم بھی ہمارے مندر میں آکے بھگوان کی عبادت کرو تو ہم کیا کہیں گے بھئی آپ کا مذہب آپ کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے ہمارا مذہب ہمیں مندر میں بھگوان کے سامنے جھگنے کی اجازت پتھروں کے سامنے جھگنے کی اجازت نہیں دیتا تو ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں باقی ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے تو ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں ہمارے مذہب میں کچھ باؤنڈری کھیچی ہوئی ہے نہ ہمیں کرسمس منانے کی اجازت ہے کیونکہ مذہبی تہوار ہے جو مذہبی نہیں ہے وہ منا سکتے ہیں کوئی ہندو کی شادی ہو رہی ہے تو آپ جائیں اس شادی کو اٹینڈ کریں اس کو مبارک بات دیں بشرت ہے کہ کوئی گانا بجانا اور جو ناجائز کام مخلوط محول نہ ہو ڈانس وغیرہ نہ ہو تو اگر ویسے ہی شادی ہو رہی ہے تو آپ مبارک بات بھی دے سکتے ہیں ہندو کو تو آپ تازیت بھی کر سکتے ہیں اس کے گھر جا کے اس کو تسلی دے سکتے ہیں اس کے لوائقین کو کہ بھئی ہمیں بھی غم ہوا یہ دنیا سے چلے گئے اور اللہ آپ کے اس غم کی تلافی کرے یہ دعا بھی دے سکتے ہیں مرہوم کے لئے دعا نہیں کر سکتے لیکن جو زندہ ہیں ان کو دعا دے سکتے ہیں تو باؤنڈری ہے نا رہا یہ مسئلہ کہ اس سے تو آپس میں نفرتیں پھیلیں گی بھئی نفرتیں اس وقت پھیلتی ہیں جب آپ ضرورت میں کسی کے کام نہیں آتے کوئی ہندو کوئی عیسائی آپ کا پڑوسی ہے تو جتنے مسلمان پڑوسیوں کے حقوق ہیں اتنے ہی غیر مسلم پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں کوئی آپ کا رشتدار ہے غیر مسلم تو جتنے مسلم رشتداروں کے حقوق ہیں اتنے ہی غیر مسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی زوجہ تھی ان کے یہودی رشتدار تھے گفت بھیجا کرتی تھی تحفے بھیجا کرتی تھی کھانا پکا کے بھیجتی تھی بعض لوگوں نے اشکال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے رشتدار ہیں تو میں اپنی رشتداروں کا خیال کرتی ہوں تو آپ کا کوئی ہندو پڑوسی ہے اس کا خیال کریں کوئی رشتدار ہے بعض لوگ غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین آپ کے والدین غیر مسلم بھی ہوں تو اسلام کہہ رہا ہے صاحب ہما فی الدنیا معروفہ پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس ہیں والدین ہیں تو ہم غیر مسلموں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں لیکن ان کی مذہبی رسومات میں ہمارا مذہب ہمیں شرکت کی اجازت نہیں دیتا مخالفت بھی نہ کریں کسی کو تنگ نہ کریں وہ منا رہے ہیں بھئی منانے دیں اس کو ہم شرکت نہیں کر سکتے تو یہ سیلیبریٹ کرنا یہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے مبارک بادی کا پیغام بھیجنا یہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں کوئی خطرہ ہو خدا نہ خواستہ تو آپ غیر مسلموں کا خیال کریں ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں ان کو کھلانا بھی ثواب ہے تو یہ ساری چیزیں درست ہیں لیکن اسلام کی ایک باؤنڈری ہے کیونکہ اگر اس طرح ہو گیا تو اسلام اور غیر اسلام خلط ملت ہو جائے گا تو جیسے عیسائیوں اور یہودیوں کا دین تحریف ہو کے ختم ہو گیا تو اسلام بھی کیا ہو جائے گا ختم اس باؤنڈری سے باہر آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ نے دو عیدے دی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الازہ تو یہ ہمارے لیے کافی ہے تو وہ جو کرنے ہیں ان کو کرنے دیں ان کا مذہب ہے بھئی اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ بھئی میں عید کے دن آپ کو مبارک بات دیتا ہوں تو آپ میری دیوالی میں شرکت کیوں نہیں کرتے تو آپ کہیں بھئی جیسے ہم آپ کے مندر نہیں جاتے عبادت کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے تو اسی طرح ہمیں آپ کے مذہبی رسومات میں بھی شرکت کی اجازت نہیں ہے تو یہ ہمارے مذہب کی طرف سے پابندی ہے باقی ہم آپ کا خیال کریں گے آپ کوئی ضرورت ہو تو بتائیں پیسے چاہیے کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے اچھے ڈاکٹر کو ہم جانتے ہیں آپ بتائیں اور کوئی مسئلے مسائل ہو تو وہ ہم آپ کا خیال کریں گے باقی مذہبی رسومات میں بھئی ہم شرکت نہیں کر سکتے سمجھتے ہو تو اس کا خیال کرنا شاہی ہے